15 گائے 40 لٹر دو دے رہی ہے اتنا فرق کیسے پڑ گیا جی فرق کیسے پڑ گیا اب میں ان چجوں میں گسنا نہیں چاہتا میں زیادہ انڈیپلی جاؤں گا تو میری خلاف بہت سے باتیں ہوئیں گی کہ کئیوں کا دندہ بھائی جی فارموں میں سے 6-7-7 مینے کی بیائی گائی دی گئی بتائی تاجی گئی کیا چلتا ہے یار کمپیوٹر میں جمع ہوتا ہے جی یار اس کے پیچھے بچڑی ہے بچڑی ہم نہیں دیں گے میں نے سچ کا ڈھوڑ پیٹا ان کو سمجھ نہیں آئی پندرہ گائے لے کے گئے لاکھ رپی سے اوپر کی گائے تھی بیس لاکھ کی چوٹ کھا کے گرندر کی بات ان کو جا دیا اب ان کا آنا کیسے ہوا یہ بھائی صاحب میرے سے گائے لے کے گئے تھے یہاں سے اور لے کے جاتے رہے ہیں وہ گائے ان کو دی تھی اچھا یہ آگے سیل پرچیز کا کام کرتے ہیں کرتے تھے اور ابھی بھی یہاں سے لے جا کے بیچتے ہیں اب کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم وہیں سے نہیں ملتا ان سے گنگر کی گائے کا ٹیسٹ انہوں نے دیکھا ہوا تھا اچھا جی تو ان کا سمپارک تھا تو بھائی صاحب نے ان کو بولا بھی گائے لینی ہے تو ان کو پھر ایک ہی نام سامنے آتا ہے وہ گروندر سنگ تو گروندر جی کتنی دودھ کی ایوریج اور کتنی دام کی ایوریج آج پڑی ہے وہی پرانی بیس سے لے کے تیس لٹر کے بیچ سمتنگ پچیس لٹر ایک بھائی کا کمنٹ آیا ہے بول دیتے ہیں بھی دلال گرہاک کا نمبر نہیں دیتے میں نے ان کو بولا میں نمبر دیتا ہوں ان کو ساتھ کی ساتھ نمبر بھی دیا اچھا وہ بات ہو گئی تھی ان کے ساتھ کمنٹ میں نے بھی ریڈ کیا تھا بھائی جی ہو گئی تھی اور اپنے اس پر رییکٹ بھی کیا بچڑی آپ نے نہیں لی لیکن وہ اچھی تھی ایک بچڑی تھی پہلی بار کی تھوڑی سی کچھی جرور تھی لیکن بھائی صاحب کو وہ ریٹ میں تھوڑا بہت دکت لگی تو لو اپنے ان کو بول دی لیکن لینے والی تھی مطلب اس میں دھکا تو کوئی نہیں آپ سے صرف یہ بات چیت کی کہ آپ لے لو یار اچھی ہے میری جمعہدر بھائی جی آپ کی بات بیچ میں میرے کو آپ کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بچڑی دلوا رہے تھے جا گائی دلوا رہے تھے تو آپ نے ویڈیو میں بتایا بھائی جی اپنا سچ دکھانا ہی اپنا کام ہے جی اب کوئی اس کو نہیں دکھائے گا اگر آپ نے آٹھ کے بارے میں بات کرے گا میں نے جو آٹھ کے علاوہ ان کو دکھائی ہے جو بات چیت اس کے بارے میں وہ بھی میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں ستھ شریعہ کال دوستو میں آپ کا اپنا کلویر سنگھ سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر دوستو ہر دن کی طرح آج پھر سے ایک نئی ویڈیو آپ لوگوں کے لئے لے کر حاضر ہوئے ہیں اور آج کی ویڈیو کے لئے پھر سے جو اپنی ویزٹ ہے جی وہ گل ڈیری فارم پر آج دوبارہ سے پہنچ ہوئے ہیں گروھندر جی کے گھر پر آج پہنچی ہیں دوستو اور پہلے پروپر اڈریس آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں جی گاؤں تین جی چھوٹی تحصیل و جلا شری گنگا نگر راجستان کا ایریا جی روٹین میں بہت ویڈیوز درجنوں ویڈیوز آپ لوگوں نے اپنے چینل پر بائی سب کے یہاں سے دیکھیں ہیں ہر بار یہاں سے گائے سیل ہو کر آل آور انڈیا کے لئے الگ الگ سٹیٹوں سے جو کسٹمر بائی سب کے پاس آتے رہتے ہیں ان کی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاتے رہتے ہیں اور ہر بار کی طرح بات کروں آج کی ویڈیو میں پھر سے جو گائے آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ رہے ہو سبی کی سبی گائے یہاں سے سیل ہو کر گجرات کے لئے جا رہی ہیں کسٹمر بائی سب کے پاس آئے ہوئے ہیں ڈیٹیل باتچیت گرووندر جی کے ساتھ کریں گے اس سے پہلے ان کے کام کے بارے میں تھوڑی سی چند باتیں میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ آن لائن آف لائن دونوں طرح کی سویدہ یہاں پر آویلیبل ہے کسی بھی بائی کو کسی بھی کسان بائی کو یا کسی ویپاری بائی کو اگر انیملز کی ضرورت ہے سپیشلی گائیوں کی ضرورت ہے تو یہاں آ کر بھی آپ لوگ خرید سکتے اور گھر بیٹھے اگر مگوانہ چاہتے تو وہ بھی سویدہ یہاں پر آویلیبل رہتی ہے شری گنگا نگر کے بلکل باجو میں بھائی سب کا یہ گاؤں ہیں ڈیٹیل باچیت آگے کی گرووندر جی کے ساتھ کرتے ہیں اور آگے جو ان کے اینیملز ہیں ان کی ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے علاوہ جو اپنے گجراتی بھائی ان کے پاس آئے ہوئے ہیں ان کا ایکسپیرینس کیسا ان کو ادھر رہنا بہنا ملا کیسی انہوں نے گائے کھری دی کیسے دام میں ملی وہ پروپر جانکاری آگے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ستھ شریعہ کال جی گرووندر جی ستھ شریعہ کال کلو بیر بھائی کیسے ہو جی بڑیا بہت بڑیا جی آپ سنا ہو بہت اچھے جی بہت اچھے اور کام کاج گھر پروار بھی بڑیا جی کام کاج آپ کے سامنے ہے جی ہاں جی آج تو واقعی میں بات یہ ہے کہ میرے کو دو گھنٹے ویٹ کرنی پڑی بارشی اتنی ہوئی بس گنگا نگر کے یہی تو خاصیت ہے ہاں جی جا تو آتی نہیں پھر آتی ہے تو ایسی آتی ہے سہی ہے جی سہی ہے گرووندر جی پھر آگے کی باتیں شروع کرنے سے پہلے ایک بار پروپر اڈریس اپنا دیکھو یہ اڈریس کی بات ہے جی اپنا جو گام ہے وہ ہے تین جی چھوٹی تو گام سے زیادہ لوگوں کو نہیں سمجھ آئے گی شری گنگا نگر جلہ ہے شری گنگا نگر مین سیٹی ہے جو راجستان میں ہے پنجاب ہرے آنا پاکستان کے بارڈر میں مان سکتے ہو آپ گنگا نگر سے جو اپنا گھر ہے وہ دس منٹ کی دوری ہے جی گنگا نگر ہی پروپر مانو کوئی بھی بھائی صاحب گائے لینے آنا چاہتا ہے تو وہ گنگا نگر سمجھ کیا ہے جب گھر سے چلے آج کل فون پر بات چیت ہو جاتی ہے جیسے پہنچے سی پہنچیں گے آگی سے ان کو ریسیب کر لیں گے جیسے جو بھائی بھی بس میں آئے تھے اور صبح پہنچے اور آگی سے ان کو ریسیب کر لیا اب آتے ہیں موبائل نمبر پر موبائل نمبر بھی سکرین پر مینشن ہوگا لیکن پھر بھی بتا دیتے ہیں ڈول نائن ایٹ تھری فائیو ون فور ون نائن جیرو نینانہ میں آٹھ سو پہنٹی چودہ ایک سو نوئے یہ اپنا موائل numבר ہے جی یہی کولنگ نمبر ہے یہی واتس اپنا گرو olarگئی جی یہ بھائی صاحب پہلے بھی آتے رہتے ہیں ہاں جی یہ تو لگا تھا ان کے بھائی بھی آتے ہیں یہ بھی آتے ہیں اور جو ساتھ میں بھائی آئے ہیں وہ پہلی بار ہے صحیح جی پروپر کہاں کے رہنے والے ہیں جی یہ دیسا سے ہیں بھائی ساب اور یہ دنیرا سے ہیں اب ان کا آنا کیسے ہوگا یہ بھائی صاحب میرے سے گائے لے کے گئے تھے یہاں سے اور لے کے جاتے رہے ہیں وہ گائے ان کو دی تھی اچھا یہ آگے سیل پر چیز کا کام کرتے تھے اچھا جی اور ابھی بھی یہاں سے لے جا کے بیچتے ہیں اب کم کرتے ہیں کیونکہ ان کو ٹائم وہیں سے نہیں ملتا ان سے گنگر کی گائے کا ٹیسٹ انہوں نے دیکھا ہوا تھا اچھا جی تو ان کا سمپرک تھا تو بھائی صاحب نے ان کو بولا بھی گائے لینی ہے تو ان کو پھر ایک ہی نام سامنے آتا ہے وہ گروہندر سنگھ آئے تو یہ اپنے پاس ان کو لے آئے گی پر ایسے ان کا آنا بنا کتنی گائے ٹوٹل جائیں گی آٹھ گائے ہیں جی ایک کٹڑی ہے جی کٹڑی بھی دے دیا جی کٹڑی لے لی انہوں نے اچھا دی نہیں اپنی ایک دن بات ہوئی تھی آپ نے بولا تھا کہ کٹڑی خریدی گھر پر رکھنے کے لیے گائے دیکھنے گیا تھا وہاں کٹڑی پسند آگی ایک سال کی کٹڑی تھی اور لے کے آیا یہ بھائی صاحب بولے میں نے گھر رکھنے کے لیے لے کے جانی ہے چلو جی جیسا جہاں کا دانا پانی اس کٹڑی کا لکھا تھا ہے نا جی یہ میرے کو پہلی پتا تھا جس دن میں گھائی کٹڑی گھری دی تھی میرے کو پتا تھا میں گھر پر اس کو بڑی کاری نہیں پاؤں گا کیوں کوئی نا کوئی ایسا بھائی آئے گا اور یہ پہلے بھائی آیا کٹڑی لینے کے بعد اور یہ ہی لے گئے تو گرویندر جی کتنی دودھ کی ایوریج اور کتنی دام کی ایوریج آج پڑی ہے وہی پرانی بیس سے لے کے تیس لیٹر کے بیچ سمتنگ پچیس لیٹر اور وہی ستر پیسٹر کی ایوریج اچھا جی سیم ہی ہے جی کسی کسی کے لیے کوئی بے دواب نہیں ہے کوئی جوڑ نہیں ہے کسی ویڈیو میں بھی اپنا جوڑ نہیں نکلنا سبھی کے لیے ایک ہی بات ہے ایک ہی مارکیٹہ سبھی کے لیے وہی گائے وہی ایوری ہے تو کیسے بدلاؤ آ جائے گا سبھی آنا بھی نہیں چاہیے جی آئے گا بھی نہیں ہاں جی کبھی کبھار ایسا رہتا ہے نا جی بدلاؤ آ جاتا ہے میں نے اسی وجہ سے یہ بات پوچھی کیونکہ کبھی کبھار ایک تو کسٹمر جو روٹین میں آتا ہے اس کے لیے تو بدلاؤ نہیں آئے گا جیسے یہ بھائی پہلے سے آتے ہیں جی جی کوئی نیا آدمی آ گیا تب بدلاؤ تھوڑا بہت آ جاتا ہے کسی میں نہیں آیا سبھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لو نیا ہے پرانا ہے اپنے لئے یہ تو بھگوان کا روپ ہی ہے جی گسٹمر جو اپنے گھر پہ آ گیا صحیح ہے جی چاہے وہ نیا ہے جی پرانا ہے گروہندر جی پھر پلس پوائنٹ آپ کو اس کا فائدہ بھی مل رہا ہے نا جی ہر تیسرے چوتھے دن ایک ہفتے کے بیچ میں بات کرو تو دو وزٹ میری ہوتی ہیں جی آپ کے گھر پہ دو یا تین ہاں جی دو اگر دو ہفتے میں ہوتی ہو تو ہم انڈے کو آ جاتے ہو صحیح ہے جی تو وہ یہ نا پھر ہر بار نئے کسٹمر جا پرانے کسٹمر کہنے کا مطلب کسٹمر ہوتے ہی ہوتے ہیں جب بھی آتا ہوں بلکل صاحب جی جی لمبا چلیں گے سچ پہ چلیں گے تو گراک آئیں گے کام کرو گے تو دیکھے گا اچھا کرو گے تو لوگوں کو دیکھے گا آدمی سے آدمی جڑتا ہے جی صحیح ہے جی صحیح ہے کڑی ہے یہ یہ لے گے ان کی اچھی نکلی دوسری آئیں گے تو یہ طریقہ ہے اپنے کام کرنے کا اور آپ کو جب بلی بانتی جانتے ہو اور ویڈیو بھی آپ لگاتر بنا رہے اور میرے سے علاوہ بھی آپ گراک سے میرے سے بات چیت کرتے ہی ہو آف دا کیمرہ ہوئی بات چیزہ بھی تو آپ کو بھی ملتے ہی صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے کیونکہ آپ کا روپر نہیں تھے اتنا سمیں میرا یہی کام تھا جی ہاں تو کوئی ملا میرے سے ملا تو سامنے ملا نہیں ابھی تک تو نہیں ملا آپ کی ویڈیو کے نیچے جیسے آپ نے پیچھلی بار بتایا تھا بھی آپ کے کومنٹ کوئی بھی غلط نہیں آئی اس کے بعد آپ نے تین ویڈیو لگا دی ابھی بھی کوئی کومنٹ غلط آیا تو بتاؤ ایک بھائی کا کومنٹ آیا ہے بول دیتے ہیں ابھی دلال گراہ کا نمبر نہیں دیتے میں نے ان کو بولا ورسا میسج کرو میں نمبر دیتا ہوں انہوں نے ورسا میسج کیا دس نمبر ان کو ساتھ کی ساتھ نمبر بھی دیا ابھی گراہ کسے بات چیز کر کے آئی اچھا وہ بات ہو گئی تھی ان کے ساتھ کومنٹ میں نے بھی ریڈ کیا تھا وہ بھائی جی ہو گئی تھی اور اپنے اس کو اس پر ری ایکٹ بھی کیا ہے اپنا کام تو یہ ہے ٹھیک ہے جی تو پھر گرویندر جی اب آگے کی بات چیز جو اپنے کسٹمر بھائی آئے ہوئے ہیں جی تھوڑا سا مائک نکالی ہے پہلے تو جو بھائی آپ کے ساتھ رکی ہیں چند باتیں میں ان کے ساتھ اپنے بارے میں کرنا جا ہاتھ میں پکڑ لیجی مائک بھائی نمشکار جی نمشکار جی کیسے ہو سر بڑی 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 کیا شب نام ہے جی اپنا میرا نام پرون کمار سکدیو جی مالک اور ڈیسا گجرات سے آپ پہلی بار آئے ہاں پہلی بار آئے بھائی سب کے ساتھ صحیح ہے جی لیکن آف کیمرہ جیسے ہماری بات چیت ہوئی تھی آپ بتا رہے تھے کہ میرے سے پوچھ رہے تھے کہ آپ ہی ہو کلویر سنگھ صحیح ہے میرے کو پہلے پہچانا کیسے ہاں پہچانا فیس بک کو پر ویڈیا اوپر سے اچھا ویڈیوز آپ دیکھتے ہیں کتنے سمجھ سے ویڈیوز دیکھ رہے ہو جی میں دو سال سے دیکھ رہا ہوں دو سال سے کیسا کام کام اچھا تمہارا اچھا ہے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے جو میرے کو صدھار نہیں پڑے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی گلتی ہو میرے نا نا گلتی کچھ نہیں ایسی کچھ بات نہیں اور گروھندر جی کی ویڈیوز کب سے دیکھ رہے ہو جی میں نے آٹھ دس مہینے سے ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ان کا کام جیسا آپ ویڈیوز میں بہت باتیں کرتے ہیں یہ اصل میں آدمی ہیں کچھ نہ کچھ ان کے پاس جا ایسی باتیں ہیں کھالی اچھے صحیح طریقہ جو بھائی آنا چاہتا بے فکر ہو کے آجا ہے بے فکر ہو کے آجا سبتا ہے اچھا چلو اچھی بات ہے بہت اچھا لگا بات چیت کر کے جی مائک گروھندر جی کو دے دیجئے گروھندر جی اب آگے کا جو کام ہے اپنا جی وہ آپ خود ہی سنبھال ہوگی میرے کو بولنے کی ضرورتی نہیں جی جی بلکل کلویر جی کیوں ہر بار کی طرح بھائیوں سے پوچھا جائے گا ہاں جی اور بھائی آپ کو بتائیں گے ان کے دل کی جو بات ہے جو ان کا انوبہ ہمارے ساتھ رہے اپنا مقصد یہی رہتا ہے ہر ویڈیو میں ان کا کہا نا جی ان کا انوبہ میں نے تو جان لیا جی صحیح ہے کمرے میں بیٹھے ہم لوگوں نے بات چیت کی ابھی کہ اچھا انوبہ بڑیا ہے جیسا سوچ کر آئی تھے ویسے انیبل بھی ملے ہیں اور دام کے حساب سے بھی جائز ملے ہیں جی تو دیکھنے والے بھائیوں کے ساتھ اگر میں بتاؤں گا کہ یہ بول رہے ہیں بھائی بہت اچھے آدمی کے پاس آئیں اچھے انیبل جائز دامیں ملے ہیں تو کوئی میری بات پر وشواس نہیں کرے گا صحیح ہے جی نہیں جی ایسی بات نہیں ہے جی جو آپ کے ویوور ہیں وہ آپ پہ بروسہ کریں گے اچھا نہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ تو رہتا ہی ہے جی دیکھو تھوڑا بہت کچھ پانچ چار بندے سو میں سے ایسا سوچ لے تو لگ بات لیکن جو آپ بتاؤ گے شاید اس پر میرے سے بھی زیادہ بروسہ آپ پہ کریں گے لوگ چلو یہ بھی بات آپ میں تو میرے کو اچھا ہی بولوں گا بھائی جی لیکن آپ اپنے ویوور کو سچ دکھا رہے ہو تو ہی آپ کا چینل گروت کر رہے ہیں آپ کی ویڈیو لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے چینل سے جڑے ہو ہیں تو آپ ان کا بروسہ تو توڑ ہو گئی نہیں صحیح بات تو میرے صاحب سے بھی آپ کی بات کا ہمارے سے بھی زیادہ بروسہ کریں گے لوگ دھنے بات جی تو گروویندر جی پھر آگے کی بات نمشکر بھائی جی سبھی گجراتی بھائیوں کو کیم شو مجھا 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 ریڈی ویجو شانتی پہلے تو یہ بتاؤ کیسا لگا آپ کو گائے کیسی ملی بری پہلی سب سے پہلے بات میرے پاس آئے اور روکے ہو آپ دو تین دن سے کھانا پینا رہنا سہنا یہ مین بات ہوتی ہے پہلے تو یہ بتاؤ کیسا لگا ایک بڑیا لگا یا مطلب بہت 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 بڑیا لگا بڑیا کوئی دکت تو نہیں ہے گر جیسے گر جیسے اپنے آٹھ گائے رکھی ہے گائے کیسی ہے جو آپ سوچ کے آئے تھے وہ ہی ملی ہاں وہ ہی ملی جو آپ کو پسند آئی وہ ہی لی دکے سے تو نہیں لی کوئی نا نا دکے سے ایک گائے میں دکے سے دینا چاہ رہا تھا بچڑی آپ نے نہیں لی لیکن وہ اچھی تھی اچھی تھی یہی بات ہے ایک بچڑی تھی پہلی بار کی تھوڑی سے کچھ جرور تھی لیکن بھائی صاحب کو وہ ریٹ میں تھوڑا بہت دکت لگی تو لو اپنے ان کو بول دے لیکن لینے والی تھی مطلب اس میں دکا تو کوئی نہیں آپ سے صرف یہ بات چیت کی کہ آپ لے لو یار اچھی ہے میری جو میں در یہ بات آپ کی بات بیچ میں ہے اور میرے کو آپ کی یہ بات بھی بہت اچھی لگی کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کوئی بچڑی دلوا رہے تھے جا گائے دلوا رہے تھے تو آپ اپنے ویڈیو میں بتایا بھائی جی اپنا سچ دکھانا ہی اپنا کام ہے جی اب کوئی اس کو نہیں دکھائے گا تو بولو آٹھ کے بارے میں بات کرے گا میں نے جو آٹھ کے علاوہ ان کو دکھائی ہے جو بات چیت اس کے بارے میں وہ بھی میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں تو میرے کو کیا ضرورت ہے بتانے کی بھائی جی بچڑی دلارہ تھے انہوں نے لی نہیں یہ بتانے لیکن میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہی بات ہوئی ہے اپنا بات وہی کرنی ہے جو واسطے میں ہوئی ہے گھرا کے سمجھنا اس نے کیسے سمجھنا اس کو بیوبر نے کیسے سمجھنا ہے آنا ہے جا نہیں آنا وہ ان کی مردی ہے لیکن بچڑی وہ بھی بہت شاندار تھی شاندار تھی بہت بڑی اب جی آٹھ کا یہ آپ نے رکھی ہے پہلی دوسری بیانت کی ہے یہ تو بات کلیر ہے کلیر ہے کتنا دودھ دے 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 گی بھائی جی بتاؤ پچیس تیس لیٹر پکا دے دیگی آپ کا نوبغ ہے آپ کو کیسے پتا ہے پچیس تیس لیٹر دے دے گی گائی دکھتی ہے گائی دکھتی آپ کی گھر پہ گائے ہے کتنی گائے ہے چالیس چالیس گائے پہلے ہیں سمجھے گی آپ ہاں جی میرا جی نیکٹیو کوچن پوچھنے کا طریقہ گراک سے جائی رہتا ہے گراک ویور کوئی ایسا نہ لگے کوئی سکریپٹر تو نہیں ہے نا مسئلہ اس لیے میں نے ایسا ان سے پوچھا بھی آپ کو کیسے پتا چلا پچیس تیس دے دے گی ہو سکتا میں نے آپ کو جھوٹ بول کے دی ہو صحیح ہے جی لیکن بھائی صاحب بول رہے ہیں میرے گھر پہ چالیس گائے گائی دیکھ کے میرے کو لگتا ہے بھی دے گی یہ میں ایسے بھی پوچھ سکتا تھا سیدھا بھی کتنی دودھ دے گی ہاں جی لیکن وہ بات نہیں اپنے ہر طریقے سے اپنے جو آنے والے پوچھ پالکوں کو جی چیز دکھانی ہے بھی سچ یہاں ملے گا جو ہے وہی دکھے گا وہی بتایا جائے گا وہی نکلے گا ایسی گائے مان لو کو گجرات کے پوچھ پالک ہیں وہاں کے بتا دیتے جیسے جیترا ہو گیا دو چار ڈلاک نہیں دنہرہ میں وہ بول دیتے بھی گنگنگر کی گائے ہے یہ کرنجی در آب بول دیتے بھی گنگنگر کی گائے لے کے آئے ہیں تو وہ گنگنر کی گائے ہوتی ہے جو نہیں ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے جوٹ مارتے یہ بات کلیر ہمیں جیب سے تو نہیں بول رہا پکا 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 پلیویر جیب بہت ایسی جیب پچھلے جب سے سیجن چلا ہے تو جیب چیز باہر نکل کے آ رہی ہے وہاں پہ جو بیچنے والے لوگ ہیں وہ منڈی سے جا کہیں سے یوپی سے کہیں سے بھی گائے جا رہی ہے جہ پر سے جاری ہے لیکن وہ باہر جا کے بولتے گنگنگر کی ہے پچھلی ویڈیو میں بھی ایک بھائی نے یہی بات بولی تھی کہ یوپی کی گائے جاتی ہے اور بول دیا جاتا کہ گنگنگر کی ہے پچھلی ویڈیو میں یہ بات بھی ہوئی ہے وہ بھی گجرات کا ہی تھا صحیح جیب سے تو کچھ بات سے تو کچھ نہیں بنا کے بیج رہا کیونکہ نسل ہی تھی کہ اس میں فرق تو ہے ہی نا کچھ اس میں اور اس گائے میں گرمی میں آپ خوب گرمی میں گائے خریدی ہے برساط تو آ جائی ہے میری گائے کو تکلیف تھی کوئی ہاں پر ہی تھی یہ بات میں اس لیے بولا بھی ایسی گائے گجرات میں ملتی نہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے اگر ہوگی تو وہ جھوٹ بول کے دیرے گنگر کی گائے وہاں بھائی جی میرے کوئی کلی فون آیا ایک قصہ میں اور سناؤں گا آگے بہت بڑی ایک قصہ ہے ویڈیو لمبی جائے گی سننا یہ گائے گجرات میں مالو ایسی گائے ہو تو کیا باب ہوگا وہاں پر اس گائے کا نوپے اجار میں ملے گی نوپے پچانے میں ملے گی یہ بھائی صاحب بول رہے ہیں اور یہاں کتنے کی ملی ایسی تیر پانچھتر یہاں ملی ہے ستر پچھتر کی پانچ ساتھ یار خرچہ مل لو بس وہ ہی ہے سفتی بھی پڑی پلاس نسل بھی مل گی نسل بھی مل گی اچھی ہے گائے آپ تو کرنی میرے ساتھ چار پانچ سال سے جوڑے ہو آپ کے بھائی بھی میرے ساتھ جوڑے ہوئے آپ اپنے خود بھی گائے لیے اپنے سبندیوں کو بھی دلائی ہے کیسی گائے نکلتی میری میرے ادھر سے گائے لے کے جاتا ہوں تو کوئی کمی آتی نہیں کبھی آئی نہیں ہے گراک کی بھی کمیں نہیں آئی دودھ میں کمی نہیں آئی کوئی گائے کی کمی نہیں آپ سے گرونڈہ تو selling کے بعدےwright میری گھائی دی تھی تو ہی آپ سے جوڑا رہا ہے سیدھی بات ہے کلویر جی ان کو میری گھائی دی تھی تو ہی جوڑا ہے تو ہی دوبارہ آئے ہو آپ تو ایسے تو ہے نہیں بھی میں تمہینہ میں چار بار آتا ہوں نا کرن جی مطلب کلویر جی یہ باتیں یہ گھراک اپنے دل سے بتا رہے ہیں سید بھائی صاحب سے میں نے اس لیے دوسرے طریقے سے اس لیے پوچھا بھی گھراک کو ایسا نہ لگے رام نے ان کو کو کچھ سکھایا ہوا ہے میں نے کچھ سکھایا تو نہیں آپ کو اپنے من سے آپ نے گائی لی من سے بتا رہے ہو جو بھی ہے میں تو کوئی بھی پشو پالک آپ کی ویڈیو دیکھ کے آپ پر بروسہ کر کے آنا ہے کوئی بھی ویڈیو دیکھے گا آپ جھوٹ نہیں بولا ان کو آپ کے دیکھ کے کوئی آئے گا ملو آپ جہاں میرے سے ٹھکے ہو تو آپ جہاں میرے کو جھوٹ بول دو اگلا بھی ٹھک جائے گا ایسا کچھ تو نہیں ہے نا کیا کہنا چاہتے ہو آنے والے پشو پالکوں کو جو میرے سے جانور کھجنا چاہتا ہے جہاں میری ویڈیو کو فولو کر رہا ہے جہاں میرے پاس آنے کے بارے میں سوچ رہا ہے اس کو میرے پاس آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے جل سے بتا جھوٹ نہیں بولنا کیا آنا چاہیے آنا چاہیے آنا چاہیے کلویر جی ویڈیو آپ بھی شوٹ کرتے ہو اور چینلوں پر بھی میں دیکھتا ہوں اس طریقے کی بات چیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی میں کھلی بات پوچھ رہا ہوں گراغ سے بھی بتاؤ میں تو اپنی ویڈیو لائیو کی طرح ہی ہوتی ہے تھوڑی نیٹورک کی پروبول میں نہیں تو اپنے آگے لائیو بھی ہویا کریں گے وہ آنے والے سمجھ میں چل جائے گا جی کوئی بات نہیں ہاں کی اپنا مقصد یہ رہتا ہے بھی ہر چیز اگلے کو بتائی جائے دکھائی جائے آنے والے کو یہ گائے تو میں بڑی بڑی دکھا دوں گا گائے دیکھ گا لیکن یہ باتیں کہاں سے پتا چلے گی لوگ آنے والے کو آپ خرید کے چلے گے اگلے کو کیا پتا بھی پچھلے آدمی کو اس نے کیسے گائے دیئے اچھی دیئے آپ کا ویو دکھا رہا ہوں تو بات چیت ہے کلوویر جی ایک انسیڈنس ہے ہاں جی گجرات کا ایک بھائی تھا حمید بھائی تھا شاید ان کا نام پالن پر کے تھے جانوری فروری میں جب سیجن تھا تو ان سے میری بات ہوئی کہتے ہیں میں نے پچاس گائے لینی ہے گروویندر جی اور تبیلہ کرنا ہے پچاس گائے کا اور ہم نے آپ گائے لینی ہے چالیس لٹر کی پینتیس لٹر کی اچھا جی میرے ساتھ ان کی سات جا آٹھ دن بات چیت ہوئی میں نے بولا جی چالیس پینتیس لٹر کی گائے بھائی جی نہیں ہوتی اچھا جی اب مر مت جانا ہاں جی حالانکہ پچاس گائے کا گراک تھا میں جھوٹ بول کے بلا سکتا تھا بہت بڑی بات ہوتی ہے صحیح جی وہ بولے نہیں جی میں کہا پچیس دیس لٹر مان کے آؤ کہنا میرے کو نفع نہیں ملے گا میں لون لے کے آ رہا ہوں ایسی بیسے بات میں کہا بھائی جی جس لین سے آپ چل رہے ہو اس لین سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا پینتیس چالیس لٹر مان کے مت آؤ سات آٹھ دن میں نے اس سے سمجھایا بھئی آپ مانو گو نہیں بیس بیس منٹ اس بندشگات فون پہ میں نے لگائی تو وہ میرے پاس نہیں آئی کیونکہ میں ان کو سچ بتا رہا تھا صحیح جی وہ چلے گئے پنجاب میں بتا رہا ہوں نام نہیں بتاؤں گا اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے وہاں پر اور سنو بات وہ بھائی صاحب میں اس کی بھی کوئی نیکٹیو بات نہیں کروں گا بولے ہم نے وہاں پر دو ٹائم تین ٹائم ملکنگ کی تھی بیس بیس لٹر گائے کے نیچے دودھ تیار تھا م اگر ہم نے ایک بار پندرہ kilہ گائے کے نیچے کتنا دودھ ہوگا توٹلا آپ آئی ڈیا لگا سکتے کچھ کم فے کم بھی بتا دو 40 لٹر کی گائے لے کے پندر کی تھی کتنا دودھ ہوگا کمper کم کتنا دیری ہوگی گائے ایک گائے جادہ سے جادہ دیس لٹر کم ہو جائے گا پندرہ گائے 40 لٹر دودھ دے رہی ہے اتنا فرق quéسے پڑھ گئا اگر آدمی نے بیمار ہوگی جی آہ فرق کیسے پڑ گیا اب میں ان چجھوں میں گسنا نہیں چاہتا میں زیادہ انڈیپلی جاؤں گا تو میری خلاف بہت سے باتیں ہوئیں گی کہ کئیوں کا دندہ بھائی جی فارموں میں سے چھے چھے ساتھ ساتھ مینے کی بیائی گائی دی گئی بتائی تاجی گئی کیا چلتا ہے یار کمپیوٹر میں جمع ہوتا ہے یار اس کے پیچھے بچڑی ہے بچڑی ہم نہیں دیں گے دوسری گائے کی دکھا کے گائے کے لیے میرے جیسے سوچتا ہے اچھے فیر بچڑی اپنے کیالینے چالیس لٹر دودھ لے جائیں ان کی جو کھاراک ہوتی ہے جو ڈیری والے وہ اپنی خرا گھر پہ ملتی نہیں جی وہ وہ ایسا اتنا من سے دکھی ہوا میں اچانکی کل پرسوں میں نمبر نکار رہا تو ان کا فون سامنے آ گیا اچانکی فون کر لیے میں پوچھے تو سری بھائی سے میرے گائے لگے ہیں تو دکھت ہوئی ہے میں نے پوچھا تو بھائی جی بہت دکھی ہوں ایک گائی چالیس لٹر مان کے گیا تھا پندرہ گائی کے نیچے چالیس لٹر دودھ ہے اور میں ان کو پچیف تیسے لے کے جاتے تو شاید وہ بچ جاتے میری میرے سے پندرہ لے کے جاتے میں گارنٹی بولتا ہوں تیرہ گائی تو اچھی نکلتی یار دو کی مان لیتا ہوں میں تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کے میرے سے بولا گرویندر جی میں کل آؤں گا آپ کے پاس مطلب کل نہیں اگلی بار آپ کے پاس آؤں گا کل ان سے میری بات چیت ہوئی تھی کہنے کا مطلب ہوا میں نے سچ کا ڈھوڑ پیٹا ان کو سمجھ نہیں آئی پندرہ گائی لے کے گئے لاکھ روپیک سے اوپر کی گائی تھی بیس لاکھ کی چوٹ کھا کے گرویندر کی بات ان کو جاد آئی ہے فری میں میری صلاح سمجھ نہیں آئی ان کو آج وہ پشتا رہے ہیں اگر ویوبر دیکھنا چاہتے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بولے میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میں ان کا نمبر دوں گا كااجولی میرے کو کبھی بھی کیسے بھی ٹھون کر لیں ان بھائی کا نمبر دے دوں گا بات چیت کر لیں ان سے اور گرویندر جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ ہیں بہت ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے میرا یہ بولنے کا مقصد یہ نہیں تھا بھی گراککوں کو میرے پاس بولانا ہے میرا مقصد یہ بولنے کا یہ ہی تھا بھی وہ اپنے گرمی رہ جو گائے لینو آئی مت بیس لے لاکھ رپی آپ کی جیم میں بچا تو ہے وہ بھائی کا ختم ہو گیا بچارہ لون لے کے آیا تھا میرے پاس بلانے کے لیے نہیں میں بول رہا اس لیے بول رہا ہوں بھی آپ بچ جاؤ گے پچیس لٹر مان کے آیا کرو پچیس لٹر میری گائے دودھ دے گی کہیں بھی چلے جاؤ اتنا ہی دے گی ایک ایسا اور بھی باک کیا ہوا ہے لیکن اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اب بتاؤں گا تو ویڈیو بول لمبی چلی جائے وہ ایسا تیس لٹر بھائیس کو بول کے دی تھی دو گا اس میں بچہ لگا کے دے دی باکی بیس لٹر دے رہی ہے وہ بھی وہ گنگنر کی بات ہے میری ویڈیو میں آپ کو یہ بات ہے اس لیے میں بولتا ہوں کئی کو اچھی نہیں لگتی ہوگی لیکن میرا مقصد یہ رہتا ہے بھی پشو پالک جانور کھریدنے والے بچ جائیں میرے پاس میرے نصیب کا آ جائے گا میرے ہاتھ سے تو کوئی کھو سکتا ہے میرے نصیب سے کوئی نہیں کھو سکتا ہے کلویر جی میں ایسی ایسی باتیں بولتا ہوں اس کا ایک نیکٹیو پوائنٹ بھی نکلتا ہے نیکٹیویٹی بھی میرے خلاف جاتی ہوگی لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے میرے کو میری ویڈیو دیکھ کے مالو ایک بندہ بھی بچ گیا تو میرے کو پنیاں لگ گیا اس کا میں یہ سوچتا ہوں تو یہ بات ہے اپنا دیکھو جانور آپ نے میرے سے آٹھ لے ہو سکتا ہے اٹھوں اچھے نکلیں ہو سکتا ہے اس میں ساتھ اچھے لکھ لیں وہ کچھ نصیب کی باتیں بھی ہوتی ہیں سانس والی چیز ہے لیکن میری طرف سے اور آپ کی طرف سے تو آج تو اپنے اچھی دے کے کھری دیا اور میرے گھر پہ کھڑی ہے ساری اچھی ہے نا کھانا پینا سبھی نے کیا نا بھائی جی موقع کی بات تو یہ ہے ابھی موقع پہ میری گائی اچھی ہے نا گھر پہ بھی اچھی رہ گیا آپ کے 20 لٹر کی میں گرنٹی دیتا ہوں 25 دے وہ آپ کا نصیب آگے کلویر جی سبھی گائی چلا کے دکھاتے ہیں ویڈیو لمبا جا رہا ہے اپنا ان بھائیوں کا بھی دنیاواد اور گائی بھی اپنے چلا کے دکھائیں گے ویوبر کو اور ویڈیو آن تک دیکھیں ہاں جی دوستو بات چیت کافی ہوگی جی اس سے آگے گائی آپ لوگوں کو چلا کر دکھائیں گے اور پہلی گائی آپ لوگوں کے سامنے کد کاٹ کافی اچھا ہے رنگ روب بھی کافی پیارا ہے آگے کی ڈیٹیل گروبندر جی سے جانتے جائیں گے ہاں جی گروبندر جی کلویر جی پہلی بیانت کی بچڑی ہے پہلے بار میں بیائی ہوئی ہے کے بیاننے والی جی پیاننے والی جی ابھی تو پندرہ دن کچھی ہے پندرہ دن کی کچھی ہے چاری دانت ہے مو سے ہاں جی اور ہائٹ لیندھ آپ دیکھ سکتے ہو سب کچھ اچھا ہے میرے کو جو تھوڑی سی کمی اس میں لگی وہ وزن کی لگی نہیں جی وزن تو اس نسل کا اتنا ہی رہے گا اچھا جی وہ جو آپ کو وزن کم لگ رہا وہ اس کی ہائٹ کر کے لگ رہا ہے آپ کو اچھا جی جیسے آدمی زیادہ لمبا ہوتا ہے تو اس کا وہ پتلا لگتا ہے نا وہ شریر میں بوڈی میں ٹھیک ہے ایک ہلکی سی کمی ابھی تک یہ ہے بھی تھوڑا سا آنچل اگلے نجدی لگ رہے ہیں اچھا جی کوئی نہیں بتائے گا ویڈیو میں وہ میرے حساب سے سیٹ کر جائے گی جب آڈر پورا ہاں وہ کر جائے گی کیونکہ جو ایسے ہیں نا آنچل اس کے وہ سیٹ ہو جائیں گے جیسے دن اپنے خرید دی تھی تو اتنا ڈر نہیں تھا اچھا جی اب دو دن میں دیکھو کیا بنا گئی میرے صاحب سے ڈیڑھ گنا بڑھ گیا اچھا جی کتنا سامیہ بھی ہے پندرہ دن آپ بتا رہے تھے ٹوٹی نہیں جی اوپر سے دس پندرہ دن پکا لے گی پہلی بار میں پچیس لٹر پلس جائے گی یہ نسل نے جانا ہے جی اڈر نہیں دکھائے گی لیکن دودھ نکالے گی بڑیا فکس ٹائٹ اڈر کی رہ گی آج کل کی گئے جو نئی بریڈ آ رہی اس میں آپ نے کبھی دیکھے گا ہے نہیں آپ کو اڈر ایسے والا ٹائٹ اڈر ہی دودھ دیتا ہے جی بیسے اور ٹائٹ اڈر کی ہی عمر لمبی ہوتی ہے صحیح ہے جی نہ وہ ٹوٹے سے میں نا اس کو مسٹائٹس ہو سیونٹی سیونٹ کی خریدی ہے سیونٹی سیونٹ ساتتر ہزار کی دوستو خریدہ نبی پچانے میں بولوں تو بھی ماہنے والی بات ہے کیونکہ کوالٹی بریڈ بائیز کافی اچھی بریڈ بھی اور وجن اور ہائی اور لینچ بھی اور ہائٹ بھی اب میں اتنی ہائٹ ہر گئے کی تھوڑی نہ ہوتی ہیں ہاں جی اب میں دیکھ لو آہد دوسری طرف کھڑا ہوں میں کتنا دیکھ رہا ہوں گا تو یہ چیز میں یہ میں میری ویڈیو میں پیشلی ریٹ تو جو ہے وہ تو سبھی کو ایک صحیح ہے وہ تو جو ہے وہ چیز کسٹمر کے سامنے بتائی جاتی ہے نا جی کہ یہ نہیں کہ کسٹمر چلے کے بعد میں ستر والی گائے کا ہم لوگ پچاس بولیں سامنے کھڑے ہیں جی صحیح ہے اور اور بھی بات سناتا ہوں آج تاریخ 21 ہے ڈائری آ کے دیکھ لیں کوئی بھی آنے کے بعد ریٹ میں کوئی فرق ہوا تو ایک کا ہزار دوں گا جی صحیح ہے یہ بھی اپنا چیلنج ہے لے جائیے دوستو بان دیئے اس سے آگے دوسری گائے لے کر آئیں گے دوستو اور ادھر آپ لوگ ایک بار دیکھ سکتے ہو کسٹمر پہلے آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ ادھر سبھی کے سبھی بھائی نا چاروں طرف بیٹھے ہوئی ہیں کتنے ایسی بات نہیں کلویر جی بات یہ ہوتی ہے میں نے بہت سی ویڈیو میں دیکھا ہاں جی کئیوں کے کمنٹ بھی نیچے پڑے ہاں جی پیجے گائے ہم لی تو ایک دس کی ہے بتا 75 کی رہے ہو اچھا جی بہت ہر ویڈیو میں ایسا ہی ہو تو کوئی مطلب میرے صاحب سے مہار آشٹر کا کوئی بھی گراک کہیں دوسری سٹیٹ سے گائے لیتا ہے وہ لاکھ سی اوپر کی بہت سی لگ بگر نو میں سے سا چھے سات گائے لاکھ سی اوپر کی ہوتے لیکن یوٹیوب میں لاکھ کی کوئی بتاتا ہی نہیں میرے کو یہ چیز سمجھ نہیں ہے اپنی وہ بتائیں گے جو ہے جتنے کی دی ہے 75 کی ایورج ہوتی ہے کہہ کے بلاتے ہیں اتنے میں دلواتے بھی ہیں دوسری بار دوسری بار کی بچڑی ہے جی بیائی کو آج تین چار دن ہو گئے ہاں جی پیچھے بھی اس کے بیمیل ہے بچڑی ہے نا بچے کا کارن بھاگ کے جاری ہے تھوڑا لے آو لے آو کوئی بات نہیں رک جائے گی بھائی لے آو لے آو دوسرے بار میں بیائی ہے جی ہاں جی کتنا سمجھ ہو گئے ہے بیائی کو چار تین چار دن ہو گئے جی تین چار دن کی بھی آج تیسرا دن ہو گا آج آپ نے گائے اندر چلی گی آپ دکھانی جی لیکن کو کوئی بات نہیں کٹ کر لیتا ہوں ویڈیو آجا دوسروں گائے سامنے آگئے گروبیندر جی اب آپ آبنا بات چیت سٹارڈ کی اڈر قوارٹی آپ دیکھ رہے ہو جی بچہ آپ کے سامنے تین دن کئی ہے جی اچھا بچڑی ہے نا جی بچڑی ہے جی اڈر آپ دیکھ رہے ہو دودھ پچیس لٹر بولوں گا میں پھر بھی اچھا جی تیس بولنا تو تیس بول دیں گا وہ الگ بہت ہے لیکن پچیس مان کے دیتا ہوں صحیح ہے جی اتنے بڑے اڈر کی لوگ تیس بولتے ہیں جی اوکے لیکن اپنے تھوڑی بہت شرم بچی ہے بھی اچھا تھوڑی بہت سوڑی بہت سوڑی بہت س ایک لاکھ چالیس ہزار میں دو گائے اس کو ستر کی مان لو پچیتر کی مان لو اس سے زیادہ مت ماننا اچھا جی اتنے کی دوسری گائے مگوائی ہے پھر اس کا بھی آئیڈیا لیتے ہیں وہ کیسی ہے وہ بھی بی آئی ہوئی ہے وہ پہلی بار کی بچڑی ہے اچھا جی وہ بھی اچھی بچڑی ہے سمجھوتا نہیں کرتے اپنے بجٹ بٹھانے کیلئے گائے میں سمجھوتا نہیں ہے جانور اچھا ہی دیں گے صحیح ہے جی آپ دیکھ رہے ہو ہلکا کروس میں ہلکا نہیں جو چیز ہے وہ وہ تو سامنے ہے گروندر جی اس میں اگر پتہ کیا جی میرا بھی ایز پاسیبل یہی بات رہتی ہے کہ پہلے والی بچڑی میں جو میرے من کو چیز لگی وہ میں نے بولی آپ نے اس کی کلیریفکیشن دے دی کہ جیسا آپ نے بتایا جی جی کروس بریڈ ہے تو آپ نے سپشت بتا دیا کہ ہاں جی کروس بریڈ میں ہے تو وہ ہے بلکل آنچل بہت پیارا لگا بچڑی ہے آڈر کی طرف سے بھی شاندار ہے جب ہم نے یہ گائی خریدی تھی نا جب اس کو بچہ لگایا پسماو آیا اپنے آپ گائی نیچے سے چل پڑی اچھی بات بہت جوچ ہے گائے میں اس سے آگے دوستو تیسری گائے آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے جی قوائلٹی اس کی بھی دیکھتے جائیے بلکل تاجی بیائی ہوئی گائی یہ ہے اڈر کی بات کروں تو بہت ہی شاندار جتنا آگے اتنا ہی پیچھے یہاں پیر رکھ کے چڑھ جاتا ہاں جی سہی ہے جی گروہندر جی ڈیٹیل بتاتے جائیے یہ ویڈیو میں اب لگ رہی ہے پتلی ہاں جی تاجی بلکل کیوں کہ بیائی ہے جی کوئی اس کی گھنٹا دو گھنٹی ہوئے ہیں بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑی ہے بچڑی ہے وہ نفیب بچے پر اپنے کوئی زیادہ دیان دیتے نہیں کیونکہ بچڑی کو تیار کرنے تک جب تک وہ بیائی ہے نبے پچانے میں یہاں کی پڑتی ہے وہ دیکھ کے اپنے کبھی گائی نہیں کھریدی اب اس کے بارے میں دودھ بتانے کی کوئی میں بتا دیتا ہوں پچیس لٹری اور دے گی پلس میں صحیح ہے جی بائی چلاتے رہی ہے جی تھوڑا سا تھوڑی سی پتلی ابھی بیائی ہے اس کا یہی کرنا گائی بہت بڑیا چھاندار ہے مو سے دیکھو آپ گائی کو صحیح ہے جی چھوٹا مو چھوٹا کان ہے نسل ہے گائی میں ہلکا پھلکا کروز وہ تو پہ 10% کسی بھی گائی میں ہوتا ہی ہے آنچل میں گیپ بھی دیکھو اور اڈرک کوالٹی بھی دیکھو چمڑی بھی گائی کی دودھ تیس لٹری دینا ہے اچھا جی لیکن اپنے پچیس مان کے دھی ہے یہ کھریدی بھی 72 تیہتر یار کی ہے چاہدہ ہاں تیہتر کی 73 یہ میرے کو تو سنگیا ہو سکتا مائک میں آواز نہ آئی ہو یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ تیہتر ہزار کی کھریدی اس سے یہ سمجھ ہوتی ہے بھی گرویندر نے جتنے کی دلائی اتنا ہی بول رہے ہیں صحیح ویڈیو میں لوگوں کو کم ریٹ بول کے تو نہیں بولا رہا میں نہیں چاہیے بھی نہیں گرویندر جی یہ خاص ہے اپنے جو ہی سچ بتاؤ آنے کے بعد تو اگلا پریشان نہیں ہوگا نا یار بہت نین بات نا یہ ہے گرویندر جی آپ کی نا جو اب تک کی میرے کو سب سے اچھی بات لگتی ہے آپ وہ بکری بات بولتے ہیں میرے گھر پر بکری بھی نہیں ہے وہ بات میرے کو بہت اچھی لگتی ہے یہ نہیں کہ بکی ہوئی گائے کو ہم لوگ دکھا دیں یہ دس گائے کھڑی ہے یہ بیس گائے کھڑی ہیں سیل کے لیے آویلیبل ہیں ابھی ایسا ہوا تھا یہ بھی بتا دیتا ہوں بکہ نر کے کسٹمر تھے تو میں کہیں گائے بیچنے گیا وہاں آکے بیٹھے ہوئے تھے اچھا جی وہ گھوم کے آئے تھے پڑوسی سٹیڈ سے ہی ویڈیو میں بولا جاتا ہے اس بندے نے گھر پہ بلایا یہ کہہ کر میرے گھر پہ چالیس گائے کھڑی ہے آجاؤ میرے نام ہمراہشی ہے ٹھیک ہے جی چالیس گائے بول کے بلایا جب وہ گھر پہنچے وہاں تین گائی تھی وہ بھی خراب کھڑی تھی کہاں ان سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا وہ بھی کسی کی خریدی خراب ہوئی گھر پہ کھڑی ہوئی تھی کیا بولا رات ہی گاڑیاں بردی جی چار مطلب یہ چیزیں یہاں نہیں ملنی آپ کو بکری نہیں ہے تو نہیں ہے اگلی بار ویڈیو مجھے بولتا سکتا تھا میرے پاس ایک کٹی آپ تو وہ بھی نہیں بول سکتا تو یہ بات ہے جب پہلی بار کیا کلویر جی چار دانت مو سے بی آئی ہوئی بائیس لٹر دودھ ریڈی ہے اچھا جی مطلب چھ ساتھ دن کی بی آئی ہے جی اس سے زیادہ کی تو نہیں چھ ساتھ دن کی ٹائٹ اڈر آپ دیکھ رہے ہیں تھوڑا چلاو ہائٹ آپ اس کی پھر دیکھ سکتے ہو پہلی بار کی تھوڑا پکے میں یہ ضرور ہے اڈرک کتنا کمپیکٹ ہے وہ آپ کے سامنے اب استنا دودھ دے گی جائے وہ تو بات ختم ہوگی اس میں بائیس لٹر ریڈی ہے یہ بات صحیح ہے بھائی جی کلویر جی یہ بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا بائیس لٹر دے رہی ہے صحیح ہے صحیح ہے کلویر جی بات بس وہ ہی ہاں جی جو ہے وہ بتائیں اوکے جی اس سے آگے ایک اور گائے ہاں جی گروویندر جی اس سے آگے اپنی ایک اور گائے آگے جی اس کی ڈیٹیلہ بتانا شروع کیجئے بھائی چمڑی مل مل کا کپڑا ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں آتھ لگا رہا ہوں نا ایسے مکھی تلکتی ہے یہ بات صحیح ہے نا کاغج جیسے چمڑی ہے جی ہاں جی رنگ روپ آپ کے سامنے ہیں اوکے ایسے آتھ لگاؤ گے نا وہ کپڑا آتا تھا نا صحیح ہے جی کیا بولتے آپ نے سلین ہاں جی سلین سلین والا فیلنگ آتی ہے جی اچھا جی دوسری بار کی بچڑی ہے چھوٹا موں چھوٹا کان آپ دیکھ رہے ہو یہ نسل آپ کے سامنے نہیں ہے چلاؤ بیانے والی ہے کلویر جی ابھی کون سا دوسرا بیانت ہوگا جی دوسرا جی اور اڈر دیکھ لو کیسے گروت کر رہا ہے اڈر بھی شاندار ہے اور ملک وین بھی بہت شاندار ہے اب یہ بات ہے بیانے والی ہے تیس بول دیں پینتیس بول دیں تو ماننے ہوگا لیکن پچیس ہی مانتا ہوں صحیح جی جو دودھ ہے گائی کا کہنے کا چوہتر یار کیلئے صرف بولوں ہمیں صحیح ایسے رنگ روپ کو دکھا کے کوئی اسی پچاسی کی بھی بیج سکتا ہے اس کو لیکن بہت ہی چھاندار بچڑی ہے پتلی پونچا جو جو دودھ والی گائی میں باریکیاں ہوتی ہیں نا وہ اس میں ہے ہائٹ تھوڑی اسی میڈیم ہے لیکن اور گن بہت ہے اس میں کاغذ جیسے چمڑی ہے یار جیسے بھی مطلب دیکھو سب سے مہین بات تو جی میرے کو تو اڈر ابھی سامنے جیسے دیکھ رہا ہے تو وہ سب سے پرفیکٹ ہے ٹائٹ اڈر صحیح اڈر گائی کا ایسا ہی ہونا چاہیے لٹر دو لٹر کم دے رہے اسی گائی کا نہ تو کبھی اٹھر ٹوٹے کا چاہیے پانچھے بیان اور بیا جائے اور نہ جلدی سے اس گائی کو کبھی مستیٹس ہونے کا خطرہ رہے گا اوکے جی لے جائیے بھائی اس سے آگے وڑی گائی لے کر آئی اس سے آگے دوستو انت وڑی گائی آپ لوگوں کے سامنے ہاں جی گروبندر جی ڈیٹیل سب سے پہلی بات میں جو اپنی طرف سے بولنا چاہوں گا جی وہ بھی اس گائی کا اڈر ہے اس بچڑی کا اڈر ہے جی پہلے بار وڑی ہے کھیری ہے جی اچھا میری ہر ویڈیو میں ایک ایسی بچڑی ہوتی ہے اچھی بات ہے جی کھیری آدان تو مو سے ہاں جی پہلی بار کی بچڑی ہے بیا ہی ہوئی ہے اب اڈر دیکھ کے پہلی بار کی کھیری بچڑی یہ بچڑی بیس لٹر دودھ تو دے دے گی بھائی جی بہت زیادہ تو نہیں بول رہا میں دے دے گی میرے حساب سے تو آرام سے ہی دینا چاہیے بیس مان کے دی ہے ہائٹ میڈیم ابھی کھیری ہے تو ہائٹ تھوڑی میڈیم ہی ہوگی صحیح ہے جی ہائٹ کرے گی صرف ہجے ہم نے چونسٹھ ہیار کی رکھی گا پینسٹھ چھاسٹھ ہیار پی کی رکھی سکسٹی سکس ہاؤزنڈ چھاسٹھ ہزار کی صرف ہاں جی اور بچڑی کی کوالٹی گماؤ نسل اس میں میں کروس نہیں بولوں گا اس کو چھوٹا مو چھوٹا کھانا ہے گوڑی جیسی ہے گوڑی جیسی میں بھی یہی بات بولنے والا تھا کیونکہ گردن جیسے اٹھائی نا یہ 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 ہے ان کی اپڑی صحیح ہے یہ چھوٹے ایرکینوں نے اپڑی کر دی اس نے بڑھنا ہے ہر بیانت پہلی بار میں بیس دے گی تو یہ پینتیس لٹر کی بچڑی مانتا ہوں میں اس کو تیسری پیار میں جا کے صحیح ہے جی ایسا جانور لینے کا ہی میرے صاحب سے زیادہ فائدہ رہتا ہے لاکی لے لو سوالاکی لے لو وہ باتیں میری سمجھ میں آتی نہیں جی دودھ اس نے بھی اتنا ہی دینا ہے جیسے وہ ہی بات تو پندرہ گائے چالیس لٹری دے رہی ہے بولو چالیس پنتالیس دینا پچیس لٹر کی ہی مان کے لو میرے بھائیو کوئی بھی جانور کی دینا جب پچیس تیس لٹر گائے کے نیچے دودھ بہت ہوتا ہے اور اتنا ہی ہوتا ہے میکسیمم سو میں سے اگر دس گائے میں پینتیس چالیس لٹر ہے تو وہ میری گائے میں بھی ہے ایسی گائے میں نے دی ہوئی ہے تو وہ آگے جا کے اتنا دودھ دے بھی رہی ہے لیکن اس گائے کے گنگان گا کے اس کے بارے میں بول کے سبی کو چالیس لٹر بول کے میں نہیں بیج سکتا یہ اپنی یہ اپنی بات کلیرٹی رہتی ہے ہر بات میں تو یہ اپنی بات چیت ہے کلویر جی یہ گائے دکھا دیں سبی ویور کو یہ میں بتانا چاہوں گا کوئی پشو پالا ایک جانور کھلیدنے چاہتا ہے اپنے سے بات چیت کر کے جو ان کے من میں کوششن ہے جو ان کے من میں سوال ہے وہ کر کے اپنے پاس آئیں سبی کا جواب دیا جائے گا اس کے بعد انہوں نے خود جج کرنا ہے بھی میرے پاس آنا ہے کہ نہیں آنا یہ بات اپنی کلیر ہے جی ایڈرس اپنا گام تین جی جھوٹی جیلہ شیری گنگا نگر راجستان بہت سے لوگ پرشان ہو جاتے ہیں گنگا پور گنگا نگر کیا ہے تو میں ان کو بتاتے تو شیری گنگا نگر راجستان پنجاب بورڈر پہ بول سکتے ہو ہریانہ بورڈر پہ بول سکتے ہو پاکستان بورڈر پہ بول سکتے ہو سیٹی سے دس منٹ کی دوری ہے کوئی بھی فون کرے گا تو آگے سے ان کو ریشیو کر لیں گے موائل نمبر ہے ڈبل نائن ایٹ تھری فائیو ون فور ڈبل نیواز جی بہت اچھا لگا بات ساتھ شریع کار